شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں ہم آپ کو چند ایسے کار آمن ٹپس بتا رہے ہیں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر آپ صحت مند رہ سکتے ہیں دماغ کو صحت مند رکھنے کے لیے آٹھ گھنٹوں کی نیند پوری کریں آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے لیے رات سونے سے قبل کسی بھی تیل سے اپنے تلووں کا مساج کریں کانوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ہفتے میں دو سے تین بار لحسن ملا ہوا تیل کانوں میں ڈالیں نزلہ زکام سے بچنے کے لیے پودینے کا استعمال بقائدگی سے کریں گلے کی خرابی سے بچنے کے لیے کالی مرچ کو کھانوں میں شامل کریں امراض کلب سے حفاظت کے لیے نمک کا استعمال کریں بہت زیادہ تیل والے کھانے جگر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لہٰذا ان سے پرہیز کریں میدے کی صحت کے لیے تھنڈا کھانا کھانے سے پرہیز کریں آنتوں کو صحت مند اور نظام حازمہ درست رکھنے کے لیے جنگ فوڈ کی جگہ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں گردوں کا فال رکھنے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں رات میں کم پانی پیئیں جبکہ سونے سے قبل واشروم ضرور ہو جائیں تھکاوٹ کے دوران کون سے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے ہم اکثر اپنے جسم کو توانائی دینے کے لیے اپنے کھانے پر انحصار کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم کھانے کے بعد اور بھی سستی اور کم توانائی محسوس کرتے ہیں کم فائبر والی غزائیں اضافی چینی کے ساتھ مناسب طور پر متوازن نہ ہوں یا وہ کھانے جن میں کیلوریز زیادہ ہوں آپ کے نظام حازمہ کے لیے سخت ہو سکتی ہیں اور آپ کی توانائی کی مجموعی سطح کو متاثر کر سکتی ہیں اگر آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں اور دن کے وقت محتحرک اور دھیان سے رہنا چاہتے ہیں تو پنیر میٹھے کھانے گوشت سریل پرمنی کھانوں اور سوڈا سے پرہیز کریں کافی اگرچہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کافی پینے سے وہ پیدار ہو جائیں گے اور ان کا دن لمبا گزر جائے گا لیکن یہ درست نہیں یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کافی کچھ وقت کے لیے توانائی دینے کا اثر رہتی ہے لیکن یہ بعد میں شدید تھکاوٹ کا باعث بھی بنتی ہے لہٰذا اگر آپ کے سامنے کام کی طویل گھنٹے ہیں تو کافی مشین تک نہ پہنچیں چینی یا دودھ کے بغیر چائے کا ایک کپ تازہ جوس کا ایک گلاس یا صرف پانی بہتر متبادل ہے پنیر پروسیس شدہ پنیر میں چکنائی سوڈیم اور کلیسٹرول زیادہ ہوتا ہے ہر قسم کے پنیر کو اپنی توانائی کے ذریعے استعمال کرنے سے پرہیز کریں یہاں تک کہ جب انہیں پاور پینک کہا جاتا ہے بلکل صرف اس وجہ سے کہ پنیر کو حضم کرنا زیادہ مشکل ہے گوشت یہ واقعی شام میں گوشت کھانے کی سفارش نہیں کی جاتی ہم جانتے ہیں کہ اسے صحیح طریقے سے حضم ہونے کے گھنٹے لگتے ہیں اور کیا یہاں تک کہ یہ آپ کی نیند کو بھی متاثر کرتا ہے اور یہ خاص طور پر اس وقت مدد نہیں کرتا جب آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہوں خراب چربی جب آپ تھک جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے کی چیزیں نہ کھائیں جو صرف شدہ تیل، فائرننگ آئل یا گھی پر مبنی کھانا زیادہ اس درجہ حرارت پر پکائیں حل ایسے کھانوں کو ترجیح دیں جو تازہ پکے ہوئے ہوں جو آپ کے میدے کے لیے آسان ہوں اور آپ کو فوری توانائی حاصل کر سکیں اناج پر مبنی کھانے اناج پر مبنی دیگر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اسے طویل حضم کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ توانائی حاصل کرتی ہیں اسی لیے جب آپ ٹاپ فارم میں نہ ہوں تو چاول پاستہ یا سوجی سے پرہیز کریں سانسوں سے پیاز کی بدبو بگانے کے گریلو ٹوٹکے پیاز میں وٹامن سی بی اور فولک ایسڈ کی بہتوات محتوط ہوتی ہے صحت کے لیے بہت ہی مفید مرک بات ہیں لیکن پیاز کے حوالے سے ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو کھانے کے بعد موں سے آنی والی بو کو نالاں ہیں اور یہ بدبو ایسی ہے جیسے سیگرٹ روشی مسودوں کی سوزش اور کھٹی رگاروں کی وجہ سے آتی ہے ویسے تو اس کا بہترین اعلاج ہے کہ فوری طور پر کچھا پیاز کھانے سے اتناب کیا جائے اس کے علاوہ پیاز کی بدبو سے چھٹگارہ پانے کے لیے ان طریقوں پر عمل کریں نمبر ایک ہے گرین تی پیاز کی بدبو سے نجات پانے کا بہترین قدرتی ٹوٹکا سبس چائے کا استعمال ہے یہ پیاز میں پائی جانے والی سلفور مرکبات کو ختم کرتی ہے یہ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ سبس چائے کا گرم پانی کے کپ میں ملائیں اور اسے پانچ منٹ تک پڑا رہنے دیں پھر اس میں شہد کی مناسب مقدار شامل کریں اور دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں نمبر دو ہے لیمو میں پائی جانے والا سٹرک ایسرد آپ کو پیاز کی بدبو سے نجات دلاتا ہے لیمو میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کرتا ہے جس کی وجہ سے موں سے بدبو آتی ہے ایک کپ میں ایک چمچ لیمو کا جوس ملائیں اور اسے دن میں دو یا تین مرتبہ ضرور پیئیں لیمو کے جوس کے دو تین کترے بھی موں میں ڈالنے سے بدبو جاتی رہتی ہے نمبر تین ہے سرسوں کی چٹنی سرسوں کی چٹنی بھی پیاز کی بدبو کو ختم کرتی ہے ایک چمچ سرسوں کی چٹنی موں میں ڈالیں اور پھر اسے موں میں ایک منٹ رکھ کر اگل دیں پھر ایک چمچ چٹنی کو نگل لیں اور پھر پانی پی لیں نمبر چار ہے دودھ دودھ بھی پیاز کی بدبو کو ختم کرتا ہے یہ پیاز میں موجود سلفر کا خاتمہ کرتا ہے جو کہ دراصل بدبو کی اصل وجہ ہے نمبر پانچ ہے سیب سانسوں سے پیاز کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے سیب بھی قدرتی ٹانک ہے یہ بھی سلفر مرکب کو توڑ دیتا ہے اور بدبو کے خاتمے کا سبب بنتا ہے پیاز کھانے کے بعد ایک سیب کھائیں تو پھر اس طرح کی شکایت رہتی ہے